موسیقی 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 ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیئے امہ شاکرم و امہ کفورا دیکھنا یہ کہ تم شکر والے بنتے ہو یا کفر والے بنتے ہو فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَن میرے طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی فَمَنْ تَبِعَا هُدَایَا جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا فَلَا خُوفُنْ عَلَيْهِمْ بَلَا هُمْ يَازَنُونَ تو نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ ڈرائے جائیں گے تو دیکھیں اب یہاں پہ ہم جب تقویٰ کی بات کرتے ہیں اور تذکیہ نفس کی بات کرتے ہیں تو یہ پہلے سٹیپ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو ہمارے اندر دانائی آئے گی ہمارے اندر دانائی آئے گی اگر برا عمل کریں گے میں یہ عمل میں اسکال حضرت خیر ہی رہا وہ بھی سامنے آئے گا بالکل سامنے نظر آ جائے گا تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کس طرح سمجھایا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے سامنے جو لگسش ہیں ہیں ہمارے جو گناہ ہیں ہمیں جو اس طرف رونگ وے میں ہمیں اگر میں نے جیسے بتایا جو لفتانی خواہشات ہیں لہویات ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہمارا دل مسجد میں لگ رہا ہے ہمارا دل نیکی کے کاموں میں لگ رہا ہے ہمارا دل قرآن اور سنت میں لگ رہا ہے ہم اپنے نبی کی محبت میں اور ہم پریزگاری میں ہمارے اندر تقویٰ اگر زیادہ آ رہا ہے اور ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صحیح ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں کہ سب چیزیں اوکے چال رہی ہیں اوکے چال رہی ہیں پیمانہ ہے یہ پیمانہ ہے جج کا تو اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ صحیح دلوں کا اتمنان کس چیز میں ہے دلوں کا اتمنان اللہ کے ذکر میں ہے تو تقویٰ کا حصول کیسے حاصل ہوتا ہے تو اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں ٹریننگ والا مہینہ دیا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں اس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہوتا ہے آپ نے ایک بڑا مشہور سنا ہوگا محاورہ ہوتا ہے یار یہ عمل کرنا ہے یہ کریں یا نہ کریں آپ نے سنا ہوگا کہ ہاں جی یہ فتوہ مل جائے گا تقوی نہیں ہے تو کیا مطلب ہے کہ جو تقوی اچھا تقوی کی بھی ایک لیمٹ ہے ہم کیا کریں مثال کے طور پر میں اس کو الیابوریٹ اس طرح کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ریعت بھی دیئے کیا ریعت دیئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مریضان والا سفرین فائدت منہ یا آمن ہوگا روزوں کے سسنے میں بھی فرمایا کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے مریض ہیں یا سفر میں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بعد میں گنتی کے روزے پورے کر لیجئے گا اب یہ تقوی نہیں ہے کہ آپ کو ایک سو چار پر بخار ہے آپ کا کڈنی کا اتنا پرابلم ہے ڈاکٹر کہتا ہے پانی نہیں پیوگے مر جاؤگے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی جان آپ نے روزہ نہیں رکھنا آپ بہت کمزور ہیں آپ کی صحت روزہ ایک فورڈ نہیں کر سکتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں جی میں ہے تیرے رکھنا ہے لازمی یعنی اللہ رب العزت اپنے بندے کو تکلیف کبھی نہیں دینا چاہتا یورید اللہ ہو بیکمول یسر ولا یورید ہو بیکمول یسر اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں آسانی دینا چاہتا ہوں میں تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا تو جب اللہ تعالی ہمیں پیکج دے رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں ریلیف دے رہے ہیں تو اسے ریلیف سے فائد ہونا ہے تو یہ تقویہ نہیں ہے کہ جناب ہم اس ریلیف کو اور بڑا مشہور واقعہ ہے ایک غزوے میں صحابہ اکرام ساتھ تھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمضان کا مہینہ تھا تو جب وہاں پہنچے تو کچھ صحابہ نے روزہ رکھ لیا اب آج کے سفر میں اور اس کے سفر میں تو زمینہ آسمان کا فرق ہے پہلے آج تو ہم جناب گاڑیوں میں اور اے سی اور یہ جہاز اور یہ ساری چیزیں ہیں اس وقت تو سفر اس طرح سے نہیں ہوتے تھے تو اب کیا ہوا جیسے مقام پر پہنچے اور پڑا اب جن صحابہ کو روزہ نہیں تھا وہ سفر میں تھے انہوں نے اس ریلیف سے فائدہ اڑایا انہوں نے پانی پیا ترو تازہ ہو گئے اور انہوں نے جناب اپنے خیمشہ میں بھی لگا لیا اور جو روزہ سے تھے وہ تو بے ہوش ہو گئے انہیں ہوش نہیں تھا اس موقع پر اللہ کے نبی نے پسند نہیں فرمایا کہا کہ اللہ تمہیں ریائد دے رہا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اچھا علامہ صاحب میں جو اب تک کی گفتگو سمجھا ہوں اس کا جو خلاصہ اگر میں عرض کروں تو یعنی آپ کی جو اپنے وضاحت فرمائی ہے اس سے مراد دے ہوا کہ یہ جو رمضان مبارک سے ہم نے اپنی ٹریننگ کرنی ہے اپنے آپ کو مختلف لہویات سے یا جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے ان سے روکنے کا نام تکوی ہے اور جب ہم یہ تکوی خود پر یہ کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو یہ وہی سٹیج ہے جسے نے فرمایا کہ یہ تسکیہ نفس کی سٹیج ہے کہ یہ پاکیزہ دل کی اور پاکیزہ باطن کی سٹیج ہے اللہ مذہب اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں وقت کم ہے بریک کی طرف بھی جانا ہے افطار کا وقت بھی آگے قریب ہے آپ یہ فرمائیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کے تین حصے ہیں تو اس پر ذرا بزاعت فرما دیجئے کہ ان تین حصوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تقسیم فرمایا اور ان عشروں میں کیا کیا ارامات اپنے بندوں کے لئے فرمایا ہے سبحان اللہ بڑا اچھا سوال ہے جی آپ کا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کو تین عشروں میں تقسیم کیا پہلا عشرہ رحمت دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی تو اب دیکھیں اب پہلا عشرہ جو ہے اس میں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے سبحان اللہ اس وقت ہم چھتے روزے ساتھے روزے میں جا رہے ہیں چھے روزے مکمل کر چکے ہیں یہ رحمت رحمت کا رحمت چل رہی ہے رحمت کا عشرہ چل رہا ہے اچھا رحمت کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم دس دن کے بعد ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تو رجب سے ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے اور بڑی مشہور دو اللہ مجھے رمضان تک سلامت رکھنا یعنی رجب اور شابان کے آغاز میں ہی اور شابان میں آپ نفسلی روزے سب سے زیادہ رکھ رہے ہیں شابان المعظم کی آخری رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا اور صحابہ کرام کو جمع کر کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے کیا فرمایا کہ حضرت سلمان فارس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے بڑی مشہور روایت ہے بہیکی شریف میں ہے کہ ایک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہو رہا ہے اور اس میں اس میں ایک رات ہے جسے لیلہ تل قدر کہتے ہیں اس پر میں آگے لیلہ تل قدر پر آگے میں بات کروں گا تو آپ دیکھیں کہ ایک رمضان کے شروع ہونے سے ایک دن پہلے آپ رمضان کی اہمیت کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صحابہ کو کٹھا کر کے اور بقیدہ رات کو خطبہ دینا اور پھر دیکھیں بتدریج ہمارے اندر جب ہم دیکھیں یہ دس دن کے جب ہم یہ روز رکھیں گے اور دس دن پہلے دس دن میں تو پہلے دس دن کے بعد ہمارے اندر ایک ایسی کیفیت بن جائے گی کہ پھر اب ہم اللہ سے مغفرت مانا شروع کریں یعنی شوق اور ایمان بھی جو ہے نا وہ بڑھتے 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 جو ہے نا وہ اب کیفیت اپنے پیک کی جانے کیا رہی ہے اور جو آخری تین عشرے ہیں آخری عشرہ ہے جو آخری دس دن ہیں ان دس دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت مبارکہ ہے اس میں آپ اعتقاف بھی کرتے ہیں اور اسی میں لیلت القدر ہے اچھا لیلت القدر کے بارے میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ اختلاف پایا جاتا ہے کچھ کے نزدیک کہ یہ تاک راتوں میں کچھ کے نزدیک یہ ستائیس رمضان میں ہے تو لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ آخری دس دنوں میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ یہ تاک راتوں میں ہے اس پر بھی سب کا اتفاق ہے یعنی اکیس تیئس پچیس ستائیس اور انتیس ہاں جی اچھا اس پر تمام کا اتفاق ہے اب یہاں پہ دیکھیں لیلت القدر ہے کیا کہ لیلت انہا انزلناہ فی لیلت القدر لیلت القدر خیرم من الف شہر کہ یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک رات میں اگر بندے کو ہزار مہینے کی عبادت کا ثواب مل جائے ایک رات میں ویسے ہم شارٹ گٹ کے چکر میں ہوتے ہیں نا جی آج ہم آج جس کو بھی بات یار ہم میں پر ٹائم نہیں ہے شارٹ کٹ جلدی جلدی جوب ہے نا ہم شارٹ کٹ کے چکر میں ہیں تو کم از کم یہ جو آخری دس دن ہیں اس میں تو ہم اس کو ساری رات کم از کم اس کو ڈھونڈیں لیکن نبی نے فرمایا اس کو تلاش کریں تو ہم یہ جو آخری دس دن ہیں دیکھیں نا ہم ہم شفاعت کے طلبگار ہیں ہماری بڑی خواہش ہے اور ہم جو بھی گناہ کرتے ہیں نا ہم کسی امید پر کرتے ہیں کہ یہ شفاعت مل جائے گی تو بھئی شفاعت کیسے ملے گی کچھ تو کرو اب دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو درود پاک ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے جس نے صبح دس مرتبہ اور شام کو دس مرتبہ درود پاک مجھ پر بھیجا میں قیامت پر روز اس کی شفاعت کروں گا اللہ تعفیق دے ہمیں سب کو کتنی بڑی تو یہ لیلت القدر ایک اتنی مبارک رات ہے جس میں فرشتوں کو نزول ہو رہا ہے ہر رات میں اچھا اب آخری عشرے کی لیلت القدر کی بات کروں لیلت القدر خیرمین الفشار اچھا لیلت القدر میں فرشتوں کو نزول ہو رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آخری رات ہے لیلت القدر کی جو رات ہے اس کے بارے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلت القدر مل جائے تو میں کیا کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر انہیں دعا چکھائی اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو انی کہ اے اللہ آپ محبت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ مجھے بھی مجھے بھی مجھے بھی مجھے بھی مجھے بہت خوبصورت دعا ہے اللہم صاحب بریق کا وقت ہے بریق پر جانا ہے مجھے آپ ذرا مختصرن یہ فرما دیجئے جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرے میں ہم اپنے رب کی مغفرتوں کے متعلاشی ہوتے ہیں تو رحمت اور مغفرت یہ اس کی جانب سے دو الگ الگ چیزیں ہیں یعنی جس بندے پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں پہلے دس دنوں میں اور اللہ تعالی مجھے آپ کو تمام ناظرین کو دیکھنے والوں کو ساری امتیں مسلموں کو اپنی رحمتوں کا حق دار بنا دے آپ یہ فرمایے گا کہ مغفرت کیا رحمت سے الگ چیز ہے یا رحمت نازل ہوئی لیکن ابھی مغفرت باقی ہے دیکھیں اللہ تبارک وزالہ اب یہ صورت فاتھ ہے جب ہم پڑھتے ہیں دیکھیں نا جب ہم رحمت کی بات کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اب رحمان بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں اللہ کی رحمت تو ہمارے اوپر ہے اب ان دس دنوں میں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اب جب یہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں اور ہم نے ان رحمتوں کو اللہ تبارک وزالہ سے پا لیا ہے تو اب اس کے بعد پھر ہم اللہ تعالی سے گڑ گلا کر ریکویشٹ کر رہے ہیں اللہ تعالی آپ نے یہ رحمت دی ہے تو اب مغفرت بھی دے رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ ناظرین آپ نے سنا جیسے کہ علامہ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے حاضر رکھنا ہے یہ جو تقوی ہے یہ دراصل دل کی کیفیت کا نام ہے تذکیہ نفس جو ہے یہ دل کی کیفیت کا نام ہے ہمارے دل کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گرگرانا ہے جیسے میں نے پہلے بھی پچھلے پرگاموں میں بھی ارس کیا کہ ہمیں اپنے برطن کو الٹا نہیں رکھنا کہ مبادہ باران رحمت کا جو نزول اس ماہ مبارک میں ہم پر ہو رہا ہے ہم اس سے محروم نہ رہ جائیں ہمیں اپنی جھولیوں کو اپنے دل کو اپنے رب کے سامنے پھیلاتر ایک آجز کی طرح ایک فقیت کی طرح رکھنا ہے مزید گفتگو کریں گے علامہ صاحب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں سنہ خان مصطفیہ ہم نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا